بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے سب خریت سے آؤں گے تو میں بھی بلکل ٹھیک ہوں آج بہت پیارا موسم ہوں پڑھتا اور بہت خوبصورت کے موسم کے ساتھ تمام عاشقان رسول کو ربی اللہ وال کا مہینہ بہت بہت مبارک ہو تو اس ماہ مبارک ہو انشاءاللہ ہم بہت اچھے سے گزاریں گے اور نمازوں کی پابندی اور درود پاک وہ جوہنا پابندی سے پڑھیں گے اور نمازوں کی پابندی جوہنا ضرور ضرور ہمیں کرنی چاہئے کیونکہ بہت ہی پیارا مہینہ ہے جس میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو یہ مہینہ ہمارے لئے باعث فخر ہے کیونکہ ہم اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہیں اور ہم بہت خشقسمت امتی ہیں ہم ان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں جنہوں نے ہمیں سی درستہ دکھایا ہم بہت خشقسمت ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو لوگوں کو شعور ملا ہمیں اچھائی برائی کا پتہ چلا تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم سنتوں پر عمل کریں ہمیشہ دوسروں کے ساتھ اچھے سے پیش آئیں ولد کاموں سے بچیں اور اپنے بچوں کی تربیت اچھے سے کریں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اشادہ گرامی ہے کہ ہر بچہ فطرت سلیم پر پیدا ہوتا ہے پھر اس کے والدین اسے یہودی نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمال بند ہو جاتے ہیں مگر تین عمال جاری رہتے ہیں ان کا صدقہ جاریہ ان کا صدقہ جاریہ اور علم جس سے استفادہ کیا جائے اور نیک اولاد جو اس کے لئے دعا کرے تو اولاد اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے تو اس نعمت کا حساس صرف انہیں ہوتا ہے جن کے پاس جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں تو اولاد والوں کو عموماً اس نعمت کا حساس نہیں ہوتا تو اس لئے وہ انہیں جو اتنی زیادہ امیت نہیں دیتے جو واقعہ تندینی کی ضرورت ہے یہ امیت ایک ظاہر ہوتی ہے مگر عملی اعتبار سے نہیں ہوتی اور اصل میار آدمی کامل ہے نہ کے دعویٰ تو ہمارے بچوں کی نکامی ایک بہت بڑی وجہ والدین اور جو بچوں کی تربیت سے ناشنا ہونا ہے تو ایک بہت عام غلط فہمی ہے کہ بچوں کو بہت مہنگ سکول میں تعلیم دلانا اور بہتر تربیت مانا جاتا ہے تو تعلیم کو جو حال ہے وہ آج ہم خود جانتے ہیں اور ہم سب کو معلوم ہیں لہذا اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بچہ والدین کی تربیت نہ ہونی کی وجہ سے کتنی ہی مہنگ سکول میں تعلیم حاصل کر لے اور کتنی ہی بڑے عوضے پر پہنچ جائے لیکن زندگی کی جنگ لڑنے کے قابل نہیں ہوتا وہ اپنی توانایاں صرف چھوٹے چھوٹے غیر ضروری مسائل میں ضائع کر دیتا ہے حالانکہ اچھی تعلیم اور تربیت کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ ایک با اخلاق اور با کردار اور انسان اور اتات شوار اور سچے مسلمان اور محبے وطن اور اچھا شہری بنے لیکن ہمیں جو ہے نا معلوم ہے کہ یہاں کی آج کل کی تربیت جو ہے نا وہ حسینی ہو رہی ہے تو ہمیں اپنی بچوں کی تربیت بہت اچھی کرنی چاہیے لیکن کیا ہمیں موجود اس تعلیمی جو نظام ہے جو تعلیم ہے یہ نتائج حاصل ہو رہے ہیں ایسے ہمیں یقینا نہیں تو ہمیں جو ہے نا ان تمام چیزوں کو خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے بچے جو ہیں ان کی جو تربیت ہے وہ بہت اچھے سکھنی چاہیے اور نیکی کی کام سکھانے چاہیے تاکہ وہ آنے والی زندگی میں ان کے لئے آسانیہ پیدا ہو بہت اچھی کی ہے تو ولدین کی اچھائیگی نہیں جاتی ہے اگر اولاد اچھی ہوگی تو اس کی ولدین کو لوگ دیکھیں گے ولدین کہیں گے اس کے ولدین اچھے تھے تو اس لئے یہ اولاد بھی اس کی بہت اچھی ہے تو ہمیں ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے تو یہاں پہ میں بنا رہی تھی چاول کیونکہ آج دن کو میں ڈیوٹی سے جو واپس آئی تھی تو آٹا ویرن پڑا تھا اور بھوک بھی بہت سخت لگی ہوئی تھی تو میں نے کہا چلو آج کچھ نیٹرائی کیا جائے کیونکہ موسم بھی بہت اچھا بن ہوا تھا اور مجھ دل کا رہا تھا میں چاول بنا ہوں تو چاول پڑے ہوئے تھے گھر میں شکر ہے تو میں نے ان کو جلدی سے بنانا سٹارٹ کیا ہے ساتھ میں موسم کو بھی بہت زیادہ انجوئے ہے اور یہ یہاں پہ تو جی یہاں پہ میں جی پودین نے یاد آگیا تھا کیونکہ میں یہ اس کو توڑنا بھول گئی تھی تو یہ میں گئی تھی پودینہ توڑنے کے لیے اور بارش چھوٹی چھوٹی کترے بارش کی بھی گرے تھے اتنا اچھا موسم ہو رہا تھا اور چھوٹی چھوٹی بارش شروع ہو گئی تھی اور اتنا چھنڈا موسم ہو گئی تھا حالکہ پچھلے دو دن جب بادل ہٹے تھے تو اب جوانہ نے گئی تھی تو کافی گرمی بڑھ گئی تھی اور جوانہ اس کے بعد بہت اچھا موسم ہو گیا تھا آج کا یہاں سے میں نے اچھی طرح پودینہ توڑا ہے پھر اس کو ہوئے دھو کہ اس کو اچھی طرح سے بھری کٹ کے کیونکہ اس کا چاولوں میں زائقہ بہت اچھا آتا ہے تو میں نے اس کو کٹ کے چاولوں کو جب دم دیا ہے تب چاولوں کو اس وقت دم جب دیتے ہیں تو تب میں اوپر ڈال دیتی ہوں کیونکہ زائقہ بہت اچھا جاتا ہے چاولوں میں تو یہاں پہ میں چاول پانی تقریباً ابل گیا تھا بہت اچھی طریقے سے پھر کچھا نینہ رہتا ہے اس کے بعد میں ڈالتی ہوں چاول تو یہاں پہ میں چاول ڈال رہی تھی تاکہ اچھی طرح پک جائیں میری ویڈیو اگر آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند ہے تو پلیز رائے کا اظہار ضرور کیا کریں کیونکہ مجھے اچھا لگتا ہے آپ کے کومنٹس پڑھ کے آپ کے اظہار مجھے بہت اچھا لگتا ہے آپ جو کومنٹس کرتے ہیں مجھے بہت پسند ہوتے ہیں اور میں بڑی شوق سے پڑھتے ہوں آپ لوگوں کومنٹس اور ان کا اپلائی بھی کر دیتی ہوں تو آپ سب کو جوہانا اگر میری ویڈیو پسند ہے تو میری ویڈیو کو ضرور لائک کیا کر جو میرے نئے چینل پہ نئے ہیں تو ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ میری چینل سبکرائب کریں کیونکہ آپ تک آپ کو روز روز پھر میری ویڈیو دیکھنے کو ملی اور جوہانا مجھے بہت اچھا لگے کاریب کرنا کیونکہ اسے مجھے موٹیویشن ملے گی اور میں اور زیادہ ویڈیو بناؤں گی تو جاہر سی بات ہے جب ویوز ویڈیو نہیں آتے ان کے ہمت آر جاتا ہے کہ آپ مجھے ویڈیو نہیں بنانے کیونکہ پھر ویوز کم ہو جاتے ہیں اور پھر دل نہیں کرتا ویڈیو بنانے کو تو آپ لوگ سپورٹ کیا کریں میری ویڈیوز کو دیکھا کریں کیونکہ ہم نہیں زیادہ محنت کرتے ہیں تو پھر اس کا تھوڑا سا میند کا پھل تو ملے تو یہاں پہ میری چاول بن گئے تھے ریڈی ہو گئے تھے بہت اچھے بنے تھے اور ذائقہ بھی بہت اچھے بنے تھا اور میں نے علو کی چاول بنائے تھے اور علو والے چاول بہت مزے کے بنتے ہیں اور مجھے بہت زیادہ پسند ہے تو آپ سب ضرور بتائیے گا کس کے علو چاول بہت زیادہ پسند ہے مجھے بہت زیادہ پسند ہے تو اس پیارے پیارے موسم کے ساتھ میں آپ سے جل چاہتی ہوں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں دعاوں میں ہی آکھئے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ